اسلام علیکم بیئرز آج ہم آپ کو بہریٹرون کے اندر جو بڑی زوادست قسم کی لینڈسکیپ کر کے ایک بڑا پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے پریسنٹ 11B 11A اور 11B کے بیچ میں جو یہ ڈپریشن کا ایریا بنتا ہے اس کو بڑا زوادست طریقے تھے منیج کیا جا رہا ہے اب یہ ایریا دیکھا اور آگے بھی اس کے اوپر کہاں ہو رہا ہے بہت زوادست پوائنٹ بنا رہے ہیں اس کو 11B میں ولاد ہندوبر ہو چکے ہیں ایک سو کروڑ سے اوپر کی ویلیز چارنی ہیں اس وقت 11B کے ایک سو پچیس گز کے پلوٹس جو بہت سستے مل رہے تھے ابھی کوئی تیس لاکھ سے اوپر کی بات ہے تھرٹی فائی لیک پلاس منس میں ایک اچھا ریزنبل جنرل پلوٹ ملتا ہے کافی ساری کسٹرکشن شروع ہو گئی ہیں جوزر نے یہاں پر پلوٹ لے کے کرنا شروع کر دی آپ دیکھیں گے ماسک پہ اچھا خاصا کام ہو گیا ہے لینڈس کے پنگ پہ بہرے ٹون جو کام کرے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 11A کے جو ولاد ہیں اس میں کافی ساری فیملیز بھی شیفٹ ہو چکے ہیں یہ 11B کا سوری ایریا جس میں فیملی شیفٹ ہوئی یہ بہت ہی نگلیکٹڈ ایریا تھا اگر ہم چھے آٹھ مہنے پہلے کی بات کرتے ہیں لیکن ایک دب میس میں بھی بہت بڑی چیز آئی ہے ایک دو بہریٹر نے ان کو کمپلیٹ کر کے ہنڈ آور کر دیا سیکنڈلی پرائیس بہت سپیڈ سے رائدہ پوئی فیملیز بہت ساری اس میں شیفٹ ہو گئی جب یہ پہ ولاد نہیں کمپلیٹ ہوئے تھا تب یہ ایریا 11B اور 10B چونکہ ڈپریشن میں آتا ہے تو اس کو یہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ وہ ایریا جس کو ابھی ڈیویلپ ہونے میں یا فیملیز شیفٹ ہونے میں کافی ٹائم لگے گا لیکن جو ہی یہاں پہ ولاد ہنڈ آور ہوئے ہیں اور یہ ایک دم ایلائیو بھی ہو گیا اور جس طرح کی یہاں پہ بہریٹر لینڈسکیپ کر رہا ہے تو میرا خواہ سے یہ بہت ایٹریکٹیو ایریا بانتا ہے اچھا دو یہاں پہ پوائنٹ ہے ایک تو یہ کہ یہ ڈپریشن کا ایریا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ ہے کہ کیا یہ ڈپریشن کا ایریا ہے یا 10A اور 11A ہائٹڈ ایریا ہے یہ دیکھنا ہے یہاں سے آنورڈ جتنا آگے ایریا ہے وہ 10B یا 11B یا اسی طرح کچھ گولف کا ایریا ہے یا اسی طرح سامنے جتنا ایریا دیکھنے یہ آلوز سیم لیول پہ ہے تو یہ کہنا بھی غلط چیہ نہیں ہوگا کہ 10A اور 11A کا ایریا ہائٹڈ ہے یہ ڈپریشن پہ نہیں ہیں یہ سارا ایریا پہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے ڈگینگ اور کافی سارے ویلاز بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اراؤنڈ کوئی 10 ویلاز جو ہے آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت سارے ڈھینگز اور پروال جو 11A آسواری 11B اور 10B اور اس ایریا میں کام ہوتا نظر آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے L شیپ میں ہی آپ بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سامنے آبادی ہے بلاد ہیں تو یہاں شفٹ ہونے میں کوئی کسی قسم کی پرابلوں نہیں بیسک نیسیسٹی ساری یہاں پہ بیسک لائٹ ایلیکٹر سیٹی باکی سی بریج واتر سپلائی یہ سب کمپلیٹیڈ ہے سامنے ٹین اے میں شاپنگ گیلری ڈپارٹمنٹ سٹور سب وہاں پہ بیسک چیزیں ساری آبیلیبل ہیں بالکل ساتھ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لینڈسکیپ یہ ٹین اے کی اور الیون اے کی اور یہ جو سامنے بالکل ساری پہاڑی ہے جو آپ بڑی دورست قسم کی پلاننگ میریٹم کر رہے ہیں کچھ آپ کو نظر آ گئی ہے اور کچھ فردہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیچر میں جو یہ ایریا ہے جہاں پہ اس وقت پلات تھرڈی فائیو لیک پلس منس میں ایک اچھا ریزنبل پلات ملتا ہے اور سکسٹی فائیو لیک کی یہاں پہ کسٹرکشن ہوتی ہے ایک کروڑ اور ایک کروڑ پانچ لاکھ تک یہاں پہ ویلہ مینج ہوتا ہے جو بہری اٹھوں نے یہ ویلہ بنا گئے ہیں یہ سبا کروڑ سے اوپر کی بات ہے کوئی ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ تک کی یہ پرائیسیز چل رہی ہیں تو ان سے کمپیر کیا جائے تو وہ سستہ بھی بڑھتا ہے پیمنٹ شیڈول بھی آپ کا ایزی ہے کمنٹیشن آپ کے اپنی اس اور باقی فیسلیٹیز اور لوکیشن سے انہی ویلہ کی اسی طرح کی ہے ہاں یہ بڑے ویلہ ضرور ہیں ایک سو پچاس کری آٹکے ہیں اور آپ کو جو پلات مل رہا ہے وہ ایک سو پچیس کری آٹکی لیکن اکاموڈیشن آپ اتنے ہی لے سکتے ہیں کمپڑیری آلموس اتنا ہی لے سکتے ہیں ان ویلہ میں یورپین سٹائل ہے بانڈری وال نہیں ہے آپ جب ویلہ بناتے ہیں تو اس میں آپ بانڈری وال گیٹ اور سپریٹ اینٹیٹی آپ کی ہو سکتی ہے تو میں سمائیتا ہوں کہ جو اس وقت کسٹرکشن ہو رہی ہیں ان ایریاز میں علی بلاک کے بعد یہ جو ٹین بی ہے اور ٹین بی کا ہی نمبر آتا ہے پہلے لی تو ویسے اس وقت ہر جگہ پہ کسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن ایک سو پچیس گز کی اگر میں کٹیگرائز کروں تو علی بلاک کے بعد شاید اس ایریے کا ضرور نمبر آتا ہے آپ کسٹرکشن سے ڈلیٹیڈ پلات کے ڈلیٹیڈ یا کسی قسم کی آپ کی کیوری ہو ڈلیون بی کے حوالے سے تو پلیل آپ سلام سلیٹ اور ٹین ایری سے ضرور ربطہ کی دیکھا ٹینکس